مرادرانی اسلام نواز ابن سمان الکل بھی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا اونچہ جر نے اوپر نیچ ہر چیز اس کے بارے میں بیان کی اور بیان میں اتنی تاثیر تھی ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جو باغ ہے نا خجوروں کا اب اسی میں دجال کھڑا ہے حضور پاک نے فرمایا دجال کے علاوہ مجھے اور چیزیں ہیں جس کا مجھے ڈر ہے تم پر دجال بھی فتنہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جس سے مجھے اپنی امت پر خوف ہے اگر دجال نکلا اور میں موجود ہوا میری زندگی میں آیا پھر تو میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا میں ہی کافی ہوں لیکن اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا یعنی میری موت کے بعد وفات کے بعد آیا تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کا دفاع کرے گا اللہ تبارک و تعالی میرے خلیفہ ہیں ہر مسلمان پر نگاہبان ہیں نگران ہیں اللہ مدد فرمائیں گے آپ نے فرمائیں کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان ہوگا اس کے بال جو ہیں نا وہ گھنگرالے ہوں گے اور ایک آنکھ اس کی ایسے باہر نکلی ہوگی جیسے چھوٹا سیپ کا دانہ ہوتا ہے اور شام اور عراق کے دربیان سے وہ ٹکلے گا اس کے بعد پھر وہ یمین شمال ساری دنیا میں جائے گا چونکہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا اس کو جیسے کہ ابلیس لئین کو اللہ نے استدراجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اسی طرح دجال کو بھی ایک استدراجی قوت ہوگی کہ وہ بھی جہاں جائے جا سکتا ہے تو ساری دنیا کو نغوذ باللہ وہ پھیلے گا اور ایک قوت اس کے بعد یہ بھی ہوگی کہ وہ زمین کو اگر عادل کرے گا حکم کرے گا کہ اخرجی قنوز ہے کہ اپنے خدانے بیر نکالو تو زمین کے اندر جو بھی دفن ہے موتا ہے یا سنونان چاندی یہ سب بیر پڑھا ہوگا اور دریاؤں کو جو خوشک ہو چکے ہیں حکم کرے گا چلو تو وہ چل پڑھیں گے یعنی اس کے پاس یہ قوت ہوگی استدراجی اسی کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ برباد ہوں گے اور اصب اس کا جو ہے وہ یہود سے ہوگا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ اس میں یعنی جب مکہ اور مدینہ کا رخ کرے گا تو اس میں وہ نہیں داخل ہو سکے گا حضور نے فرمایا نہ تو تعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ ہی دجالہ ہے مکہ اور مدینہ کی سرحد پر اس کے حرم کی حدود پر اللہ کے فرشتے پہلا دے کے کھڑے ہوں گے اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھگا دیں گے تو اس لیے مکہ اور مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ جب وہ رہے گا تو تم لوگ اپنے عقیدے پر اپنے ایمان پر پکے رہنا ہم نے پوچھا کہ حضور وہ کتنا عرصہ رہے گا لیکن وہ دنوں کا فرق ہوگا یومن کا سنہ دن وہ ایک دن سال کے برابر ہوگا و یومن کا شہر دوسر دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا و یومن کا جمعہ دن اور تیسر دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا و سائر و ایامی ہی کا ایام باقی ہے وہ ایسے دن ہوں گے جیسے تمہارے ہیں صاحب نے پوچھا حضور وہ کتنی یعنی تیز سفر کرے گا اور میں میں یوں سمجھ لوں کہ جیسے بادروں کے پیچے ہوا لگی ہوتے ہیں بادر بھاگ رہے ہوتے ہیں ایسے وہ چلے ہیں وہ کسی کبھیلے پہ گدرے گا تو ان کو بلائے گا کہ تم مجھ پر ایمان لیا ہو وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ کہے گا اچھا بار آسمانوں سے برسل بارشی ہو جائے گی وَلْأَرْزَمْتَمْ بُلْزَمِنِ اگر وہ چل کے اپنے پیٹ بھر کے آئیں گے ان کے پیٹ بھرے ہوں گے پسلیاں باہر یا پیٹ بھر نکلے ہوں گے اور ان کے تھن جو ہیں دودھ والے وہ بھی بھر چکے ہوں گے دودھ سے وَيَمَنُ رُبِلْحَيَ فَيَدُوْهُمْ فِيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ اور دوسرے قبیلے پہ گزرے گا ان کو دعوت دے گا لیکن وہ اس کی بات نہیں مانیں گے فَتَتْبَعَهُ أَمْوَالَهُمْ فَيُصْبِحُونَمْ وَمَحْلِينَ عَلَيْسَ وَمْعَلِمْ شَيْئِ تو وہ منعوذ باللہ اشارہ کرے گا تمہیں کہ سارے مال شال سب ختم ہو جائیں گے وَيَمَرُّ بِالْخَرْبِي قُلْلَحَ مثلا زمین ایسی جو ویران پڑی ہوگی اجڑی ہوئی خشک زمین پڑی ہوگی اس کو کہہ گا اَخْرِجِ كُنُوزَكِ اپنے خزانے نکالو وَتَتْبَعُهُ كُنُوزَهَا كَيَاسِ بِالْنَحْلِ زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شادی مکھی آتی ہیں ایک آدمی کو بلا کے حکم دیکھا کس کو قتل کرو دو ٹکڑے کر دے گا دو ٹکڑوں کے اتنا فاصلہ ہوگا پھر بلائے گا روا جائے گا زندہ ہوگی اب یہی دور ہوگا دجال کے فتنے کا زور ہوگا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اتریں گے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں زندہ ہیں موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کو زندہ اٹھایا گیا اور اسی طرح وہ زندہ اتریں گے جب اتریں گے تو وہ آئیں گے کہاں اندر المنارہ تلویدہ شرکی دمشق دمشق کی ایک مسجد کے شرکی منارے پہ اتریں گے دو چادریں آپ نے پہنی ہوں گی اور دو فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا فَيَتْبَاهُ فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلْهُ اِنْدَبَابَ لُدِّ الشَّرَقِي یہاں اختصار ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا یعنی ابھی ابھی وہ جنر سے غسل کر کیا رہے ہوں گے اور اس کے بعد جو مہدی امام مہدی جو ہیں وہ مسلح پہ کھڑے ہوں گے چونکہ ظہور مہدی جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام آئیم بعد میں ہوگا اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام سے ہوگا اور ماں بین اور رکنین حجر عصوت اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوگے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی تو ان کا دور چل رہا ہوگا تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صفحیں بن چکی ہوں گی اذان ہو گئی ہوگی تکبیر ہو گئی ہوگی تو حضر صفحیں ٹھیک کر رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم تشریف لا رہے ہیں تو وہ مسلح سے ہٹنا چاہیں گے کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے پیغمبر آ جائے تو پھر کوئی مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکتا چونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا اور ہمارے آقا تو خیر امام الانبیاء ہے نا صرف امت کے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں علیہ السلام والتصالیم تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش وہ کہا نہیں 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 رہت سے کہا تم کھڑے رہو نماز پڑھاؤ اس وقت میں بحیثیت نبی کو شریعت لے کے نہیں آیا بلکہ میں محمد مدنی کا امت ہی بن گیا ہوں اور میں ان کی شریعت پہ چلوں گا اس لیے پہلی نباد میں ان کی اقتداء پڑھنا چاہتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیشے نباد پڑھیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریبا حضور نے فرمایا کہ چالیس سال زندہ رہیں گے زمین پر اور آپ حکم دیں گے بھی تلاش کرو دجال کہاں ہیں تو دجال جو ہے وہ باب اللد باب اللد جو ہے اسرائیل میں اب بھی وہ جگہ بڑی مشہور ہے وہیں آکے یہ عبادت کرتے ہیں یہودی چونکہ دجال یہودی ہوگا وہ ان کا امام ہے نا تو اس کے آنے کی ارتدار میں ہے یہ کہ وہ دجال کب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے لدھ پہ وہ وہاں موجود ہوگا جب اس کی نظر پڑے گی نا عیسیٰ علیہ السلام پر تو حدیث پاک میں ہے کہ یزوب کمہ یزوب الملہ فی الماء ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے اور حضرت اس کو وہیں قتل کریں گے اور عیسائیوں کی جو سلیب ہے اس کو توڑیں گے معنی اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے ورنہ ایک سلیب توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ان کے ہر کے آدمی کے گلے میں سلیب ہے معنی یہ ہے کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی حضرت نے فرمایا کہ زمین پر عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا اور اتنی دولت ہوگی اتنی عامدنی ہوگی کہ زکاة لینے والا غریب کوئی نہیں ہوگا اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیض ہوگا اللہ کی رحمتیں ہوں گی اللہ کی رحمت کی برساتیں ہوں گی کہ کوئی کسی کے گھر میں محتاج نہیں ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ حجرت کریں گے مدینہ شریف مدینہ میں آنے کے بعد ان کی موت جو ہے وہ مدینہ میں آئے گی وہ یدفن فی روزتی اور میرے روزے میں دفن ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ میرے روزے کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر صدیق کی ہے ایک فاروق کی ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور پھر دوسری حدیث میں حضرت نے صحابہ کو نقشہ بھی بنا کے دکھایا کہ اس طرح ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کہ عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے ابو بکر دائیں ہوں گے عمر بائیں ہوں گے پھر ان سب کو لے کے میں آنگا جنت البقیہ الغرکت بقیہ الغرکت کبرستان جو ہے بدینہ کا اس پہ آنگا وہ بھی سب کھڑے ہو چونگے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں ان کی قیادت حضرت عثمان کریں گے چونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں پھر میں سمہ انتظر اہل مکہ پھر میں مکہ والوں کی انتظار کروں گا پھر مکہ والے بھی پہنچ جائیں گے اجالوہم علا یمینی ان کو میں دائنے ہاتھ پہ مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ تو صحابہ نے پھجا حضور ہمیں بائیں ہاتھ پہ کیوں رکھیں گے اور پھر میں مکہ والے تو مہمان ہوں گے تم تو گھر والے ہوئے تو مہمان کی تقریم کرنی پڑتی ہے پھر مکہ والوں نے سب سے پہلے قربانی دی سب سے پہلے اسلام لائیں سب سے پہلے میرے لئے جانے قربان کی تو ان کا حق جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے پھر میں سمہ اسوکوہم الیل المحشر پھر ان سب امت کو لے کے میں شام کی طرف چلوں گا اور شام میں ہی میدانِ قیامت قائم ہوگا وہاں عزور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں